ریاستی دہشتگردی اور اقلیتوں پر مظالم نام نہاد بھارتی سیکلورزم کا بھانڈا پھوڑ گیا سیاہکاریاں پوری دنیا کے سامنے بینقاب سکرہنما حردیب سنگھ کے قتل میں انڈین ایجنسیاں ملوث ہیں کینیڈین وزیراعظم نے اپنے ملک میں بھارتی مداخلت ناقابل قبول قرار دے دی کینیڈین شہری کے قتل میں دوسری حکومت کا ملوث ہونا خود مختاری کی کھلی خلاف برزی تصور ہوگا ٹوڑو کا پارلیمنٹ سے خطاب سکرہنما کا قتل کینیڈا اور بھارت میں کشیدگی بڑھ گئی اٹھاوا کا عالی انڈین سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم حضیمت کے بعد نئی دلی کی بھی خفت مٹانے کی کوشش کینیڈین سفارتکار کو پانچ روز میں ہندوستان سے جانے کا کہہ دیا اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام امریکہ کے بعد برطانیہ بھی کینیڈا کی حمایت میں آگیا بھارت کے خلاف سنگین الزامات کی تحقیقات جاری اٹھاوا سے مکمل رابطے میں ہیں حکومتی ترجمان کا بیان کینیڈین وزیر آزم کے اقدامات کی عالمی میڈیا میں بھی نمائی کوریج پردیب سنگھ کے قتل کے بعد خالستان تحریک مزید تیز تحریک کے بانی گرپتون سنگھ پننو کہتے ہیں مودی سرکار کامیاب ریفرنڈن پر بوکھلا ہٹ کا شکار ہے بھارت کے ٹکڑے کر دیں گے لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ نون لیگ سے ہے اتحادیوں سے بات کی جاتی تو شکایت ختم ہو جاتی نواز شریف واپس آئیں اور ہماری طرح مقدمات کا سامنا کریں بلاوال بھٹو کہتے ہیں انتخابی شیڈیول کا اجرہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے لیکن کوئی تاریخ نظر نہیں آ رہی مودی ماشرین صاحب کے بلا سالش کا جو جو بھی کردار تھے ایسا لگا کہ وہ قدرت نے ائر مانک کی ہوئی ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا اور صرف انجام کو نہیں پہنچا صرف بھرنے کیا رسوائی اور زلدت سمیت کی نواز شریف کے خلاف سازشیں کرنے والے تمام کردار انجام کو پہنچ گئے زلدت سے رخصتی ہی ان کے قسمت میں آئی مریم نواز کہتی ہے نون لیگی قائد کے کمبیکس ہمیشہ ان کے لیے سیٹ بیک سے بڑھ کر رہے سابق وزیر اعظم ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر لوٹے ہیں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں تیز متوالوں کو اکیس اکتوبر کو منارے پاکستان گراؤنڈ میں جمع ہونے کی کال لیگی قائد تی گرفتاری کی صورت میں احتجاجی جلسے کا پلان شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے ایم کیو ایم کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات میں نئی حلقہ بندیوں اور سن میں تقرر اور تبادلوں پر شدید تحفظات کا اظہار نگرا سیٹ اپ کو پندرہ سالہ حکومت کا تسلسل قرار دے دیا امید ہے تحفظات دور کیے جائیں گے فاروق ستار کی گفتگو پانچ برس کے دوران ملک میں دو کروڑ دس لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ووٹرز کا اضافہ حکرائد ہی کے اہل افراد کی تعداد بارہ کروڑ انتر لاکھ اسی ہزار سے تجاوز کر گئی چھے کروڑ پچاسی لاکھ آٹھ ہزار مرد اور پانچ کروڑ چوراسی لاکھ بہتر ہزار خواتین شامل اختیارات کے ناجائز استعمال کے دو مقدمات میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد لاہور کی مقامی عدالت نے جیڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیجوا دیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری سے متعلق نیب کی اپیل بھی ناقابل سمات قرار لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ نمٹا دیا کالی گھٹائیں امڑائیں لاہور میں مستدھار بارش باغوں کا شہر پانی پانی اہم سڑکیں ڈوب گئیں نشیبی علاقے بھی زیرہاب انڈر پاس بھر گئے نہر اور والٹن نالا اوور فلو تاجپورا میں سب سے زیادہ ایک سو اکیاسی میلی میٹر بارش ریکارڈ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی جل تھلیں قیدیوں کی پرویشن پر رہائی کے حوالے سے قانون پر فوری عمل درامت کا حکم جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیہ چاری قیدیوں کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہونے کے باعث آئینی حقوق کی فراہمی ناممکن ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطل ڈالر کی اکڑ نکل گئی انٹر بینگ میں امریکی کرنسی مزید ایک روپیہ پانچ پیسے سستی دو سو چوراندھے روپے نوے پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں قدر میں ایک روپے کمی کے بعد دو سو چھاندھے روپے میں ٹریڈ ڈالر مافیا کے گرد شکنجا مزید سخت کرنے کا فیصلہ ایف آئیے اور حساس ادارے گھروں پر چھاپے ماریں گے ڈیٹا کی مدد سے نشان دی ہی کر لی گئے ہیدر آباد سے کسٹم انٹیلیجنس آفیسر مومن شاہ گرفتار گھر سے غیر ملکی کرنسی اور زیورات پر آمد آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مسنوات کی سمگلنگ پر اظہار تشویش وزارت خزانہ اور ایف بی آر سے وضاحت مانگلی صورتحال پر قابو پانے پر بھی زور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاد جماعت اسلامی کے کراچی میں پندرہ مقامات پر مظاہرے ٹرافک کی روانی متاثر مہنگائی کی آگ نے عام آدمی کے لیے وسائل راکھ کر دیئے حافظ نئیم الرحمن کا خطہ اقبام متحدہ کی جنرل اسیملی کا اجلاس نگران وزیر آزم بھی شریک انوار اللہ کاکڑ عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں اشائیے میں بھی شرکت کریں گے اہم ملاقاتیں بھی متوقع موسمیاتی تبدیلیاں پوری انسانیت کے لیے خطرہ مل کر مقابلہ کرنا ہوگا امریکی صدر کا اقبام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب انتونیو گوتریز بھی کلائمٹ چینج کے چیلنجز سے مل کر نمٹنے کے خواہش مند فلسطین سمیت عالمی تنازیات کے حل پر بھی زور نگران وزیر آلہ پنجاب کا دورہ چین انشویہ کمیونس پارٹی کے وائز گورننس ملاقات آئی ٹی زراعت اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے شبوں میں تاب ان کے فروغ پر تبادلہ خیال انشاہ اور شاہین کی شادی رخصتی آج ولیمہ اسلام آباد میں ہوگا کراچی میں شاہد آفیدی کی رہائشگاہ پر مہندی کی تقریب عزیز و اقارب کی شرکت کھیل میں بھی تاثب بھارت کا والٹ کپ آم اپ میچ میں پاکستانی ٹیم کو سیکیورٹی دینے سے انکار گرین شرٹس اور کیویز کے درمیان 29 ستمبر کو حیدر آباد میں شیڈیول مقابلہ بند دروازوں کے پیچھے ہوگا انشاہ اور شاہین کی شادی رخصتی آج ولیمہ اسلام آباد میں ہوگا کراچی میں شاہد آفیدی کی رہائشگاہ پر مہندی کی تقریب عزیز و اقارب کی شرکت کھیل میں بھی تاثب بھارت کا والٹ کپ آم اپ میچ میں پاکستانی ٹیم کو سیکیورٹی دینے سے انکار گرین شرٹس اور کیویز کے درمیان 29 ستمبر کو حیدر آباد میں شیڈیول مقابلہ بند دروازوں کے پیچھے ہوگا